بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارفان ازاد آپ کی قسمت میں حاضر ہے آج میرے پاس یو پی ایس جو ہے بارہ زیرو تین کمیچ مارڈل ہے تو اس میں جو فارٹ ہے وہ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یو پی ایس بیٹری پہ صحیح چاہ رہا ہے لیکن جب ہم اس کو یہاں سے آف کریں گے تو یہ دیکھیں یو پی ایس جو ہے وہ آف نہیں ہو رہا یہ آپ کو یہاں پہ چارجنگ شو شروع کر دے گا ایک سو پچاس وولٹ بتا رہا ہے اور یہ آف بھی نہیں ہوگا اور دوسرے نمبر پہ یہ وابڈا پہ بھی شیفٹ نہیں ہوتا جب ہم اس کو وابڈا پہ لگائیں گے تو وابڈا پہ بھی یہ وولٹیج ہے وہ کام شو کرے گا یا زیادہ شو کرے گا یہ دیکھیں ابھی وابڈا پہ لگایا ہے لیکن یہ وولٹیج ہے ویسے کے ویسے ہی ہیں تو اس فارٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں پہلے اس فارٹ کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن آج جو یو پی ایس ہے وہ اس سے تھوڑا الگ قسم کا فارٹ ہے اس میں اس کا یہاں پہ جو آئیسی لگا ہوتا ہے وابڈا سینس کے لیے یہ والا یو تیرا اس کا پسی بھی کوڈ ہوتا ہے تو اس کو ہیٹ کرنے سے اور اس کی بیک سیڈ کو ہیٹ کرنے سے اکثر یو پی ایس ری سولڈ کرنے سے اکثر یو پی ایس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مہرلے میں نے ایک دو ویڈیو بنائی ہوئی ہیں جن کو یا تو آئیسی ری سولڈ کرنے سے فارٹ کلیر ہوا ہے یا پھر نیچے یہ والی جو ری سولڈ کرنے سے یو پی ایس ٹھیک ہوا ہے تو آج جو ہے ان دونوں کو ری سولڈ کرنے سے یو پی ایس ٹھیک نہیں ہوا وقتی طور پر یو پی ایس ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کو تھوڑی دیر بعد ہم نے چیک کیا ہے تھوڑی دیر چلایا ہے تو اس کے بعد یہ پھر ویسے کرنے لگ گیا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اب اس کا اگلا حل کیا ہے کہ ہم یہ والا آئیسی ہی چینج کریں گے اس آئیسی کو چینج کرنے کے لیے ایک چیز آپ کے ذہن میں لازمی ہونی چاہیے کہ جو آئیسی آپ نے لگانا ہے وہ اریجنل آئیسی ہونا چاہیے جو آج کل بزار میں جو آئیسی آ رہے ہیں وہ اریجنل نہیں ہوتے وہ اکثر یو پی ایس کے اندر نہیں چلتے ٹھیک ہے تو اریجنل آئیسی آپ نے لگانا ہے اگر آپ کے پاس نیا نہ ہو تو آپ کے پاس اگر کچھ پرانا بورڈ پڑا ہے یا کوئی دوسرا یو پی ایس پڑا ہے تو اس کا آئیسی نکال کے آپ لگا سکتے ہیں نئے آئیسی کے اوپر شک ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ نہیں بھی چلتے اگر اریجنل والا ہے تو پھر تو چل جائے گا لیکن اگر سیم نمبر کا نہیں ہے تو پھر وہ یو پی ایس نہیں چلے گا اس کو باہر نکال کے اچھی طرح اس کو پہلے واش کرنا ہے تینر یا پیٹرول سے اچھی طرح اس کو یہاں سے صاف کر کے اس کے بعد ہم دوسرا آئیسی لگائیں گے اس کو ہم سائر پی رہ دیتے ہیں یہ میرے پاس دوسرا آئیسی ہے یہ بھی سیم کمپنی کا یہ ہے سیم نمبر ہے یہ یوز میں ہی ہے میرے پاس بھی نیا تو نہیں ہے یہ جو میرے پاس ہیں وہ نہیں چاہ رہے تو ابھی ہم یہ لگائیں گے سولڈ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے دھیان سے سولڈ کرنا ہے کہیں آپس میں پرینٹ جو ہے وہ شارٹ نہ ہو جائیں اگر پرینٹ شارٹ ہوں گے سب بھی آپ کا فارٹ جا وہ کلیر نہیں ہوگا اچھے سے ری سولڈ ہو گیا ہے اس کو کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اچھے طریقے سے اس کو ساف کریں گے جہاں سے آئیسی لگانے کے بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے ایک دفعہ یہ دیکھیں ابھی UPS آف ہو گیا ہے دیکھیں آن ہو گیا اور آف ہو گیا اب ہم اس کو چارجنگ پہ بھی لگا کے دیکھ لیں گے آیا کہ یہ وولٹیج صحیح سینس کر رہا ہے اگر تو یہاں پہ وولٹیج سینس میں پرابلم کر رہا ہے مطلب کہ اگر آپ کے دو سو پچیس آ رہے ہیں یا دو ستیس آ رہے ہیں تو یہ کم زیادہ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے UPS میں ابھی فارٹ ہے وہ کلیر نہیں ہوگا یہ دیکھیں چارجنگ کے اوپر شیفٹ ہو گیا اور دو سو چھبیس وولٹ پورے دے رہا ہے تو قریبا نوابڑا کے بھی یہ اتنے ہی آ رہے ہیں دو سو چھبیس آئیس 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 وولٹ آ رہے ہیں تو دو تین وولٹ کا فرق ہوگا تو وہ تو کوئی شو نہیں ہوتا اگر دیادہ وولٹ کا فرق ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا UPS جو ابھی تک صحیح نہیں ہوا تو ابھی یہ UPS ٹھیک ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑی دے ٹھنڈا کر کے بھی دوبارہ بھی چیک کر لیا ہے تو ابھی کلیر ہے آئیس ہی چینج کرنے سے UPS اوکے ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساکھ جوز بیل آئیک آن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اس ایک ساتھ رفاان عذاب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ